بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خبریں آج آپ کے ساتھ دو شیئر کرنی ہیں دونوں ہی بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں ایک خبر یہ ہے ایک سٹوری یہ ہے کہ کراچی ڈوب گیا لیکن جو صاحبان اقتدار صاحبان اختیار اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ شرم سے نہیں ڈوبے کراچی پانی پانی ہو گیا لیکن کوئی بھی چلو بھر پانی میں نہیں ڈوبا دوسری خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ جناب جنرل مشرف صاحب کے ایک رشتہ دار نے جو ریپورٹڈ لی ان کے رشتہ دار ہیں وہ پورا سفارت خانہ بیچ کے کھا گیا کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی اور یہ کیا ہوا مکمل سٹوری بتاؤں گا انشاءاللہ آپ نے ساتھ رہنا ہے جس جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک وہ کائنڈی جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن کی فارم میں آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہیں میرے باقی جو سوشل ویڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں جناب زفر نکوی زین کے نام سے ہیں سارے اکاؤنٹس آجائے جناب کراچی پر بارش کیا ہوئی ایک سلاب آ گیا ایک تباہی پھر گئی ایک یوں سمجھے ایک ڈیزاسٹر ہو گیا ایک اللہ مان الحفیظ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں پورا شہر پانی پانی ہو گیا لوگ ڈوب رہے ہیں مگر جو ذمہ داران ہیں میں کسی ایک پارٹی یا ایک جماعت یا ایک حکومت کو ذمہ دار نہیں قرار دے رہا میں کہا رہا ہوں جو ذمہ داران ہیں اس میں چاہے پیپس پارٹی کی حکومت ہو چاہے ایم کیم ہو چاہے وفاق ہو سب کے سب میں سمجھتا ہوں برابر کے ذمہ دار ہیں وہ شرم سے نہیں ڈوبے معزد کے ساتھ وہ چلو بھر پانی میں نہیں ڈوبے لیس ڈیولپڈ ایریا تو کیا آپ کو میں بتاؤں نا آپ کہیں کہ جی کنجسٹڈ ایریا فلاں سرجانی ٹاؤن فلاں یہ ٹاؤن فلاں وہ کالونی فلاں ملیر یہ روڈ وہ روڈ نہیں نہیں جناب ڈیفینس ڈوب گیا کلفٹن ڈوب گیا بہریہ ٹاؤن کی آپ جو ہے نا دیکھ لیں ذرا ویڈیوز وہاں پہ دیکھ لیں وہ ڈوب گیا میں تو انتہائی حیران مطلب آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ بارشوں میں نو ڈاؤٹ انپریسیڈنٹڈ بارشیں آئی ہیں پچھلے دو تین گھنٹوں سے تو یوں سمجھ لیں کہ کوئی سو میلی میٹر سے بھی بارش زیادہ بڑھ گئی ہے ابھی بھی ہو رہی ہے مزید بھی ہونی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ بارش ہونی ہے سعید غنی صاحب کو ہم نے دیکھا باقی بھی منسٹرز کو دیکھا کہ جناب ایک ایم پی اے صاحب تو ان کے ساتھ فیصلیدی صاحب اللہ ان کو زندگی دے لمبی زندگی دے ان کے ساتھ دوبے بھی سعی سمندر میں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نکل آئے سعید غنی صاحب کبھی ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں جناب وہ سڑکوں پر اور رات کے دو بجے ہوں یا تین بجے ہوں مسلسل وہ ویڈیو بھی ڈال رہے ہیں جناب یہ اب تو آپ حرکت میں آئے ہیں لیکن یہ بات نہ بھولیں کہ پچھلے بارہ سال سے تو کنزیکٹیو آپ کی حکومت ہے یعنی سندھ میں دوہزار آٹھ سے آنورڈ تو کنزیکٹیو آپ چلے آ رہے ہیں نا مسلسل آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے تو بارہ چودہ سال سے بلکہ ٹھیک ہے نا بارہ تیرہ سال سے تو آپ کی حکومت ہے کنزیکٹیو ہے اس سے پیچھے بھی رہی ہے چلیں اس کو آپ اگر نہ بھی گنیں تو بارہ تیرہ سال سے تو یہ جناب کنزیکٹیو آپ کی حکومت آ رہی ہے نا اس میں اگر آپ اس وقت متحرک ہوتے اگر آپ اس وقت نالوں کی صفائی کا اگر آپ اس وقت سیوریج کا نیا نظام ڈالتے اگر آپ اس وقت یہ صرف میں سندھ حکومت کو نہیں کہہ رہا یہ میں ساتھ ایمکیم کو بھی کہہ رہا ہوں ایمکیم نے مشرف صاحب کے ساتھ بھی شریک اقتدار تھے وہ تو بالکل ہولی سولی آل ان آل تھے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی شریک اقتدار تھے اس سے پہلے نون لیگ کے ساتھ بھی شریک اقتدار تھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جرم ہے تو پھر آپ صرف شریک اقتدار نہیں تھے بلکہ شریک جرم بھی تھے ٹھیک ہے نا اب آپ قبول کریں اس چیز کو اور ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو وفاق ہے جناب پی ٹی آئی کو اکیس میں سے چودہ نشستیں ملی وہاں سے ایک روپیہ نہیں لگایا پی ٹی آئی نے وہاں پہ کوئی پچیس چھبیس تو ایم پی اے ہیں ان کے چودہ ان کے ایم اے ہیں ایک اوبر ویلمنگ میجارٹی بڑا اعتماد کیا جناب وہ جو بھی ہے چلیں جس طریقے سے بھی ہے کوئی کہتا ہے دھاند لیے جس طریقے سے ان کو سیٹیں ملی ہیں وہاں سے لیکن صرف اور صرف جو زیادتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں آپ یہ سنیں گے دیکھیں گے آپ یقین کیجئے کہ میں سوچ رہا ہوں دل پڑتا ہے کہ اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کیسے کھیلا گیا اور کیا تدبیر سے کھیلا گیا کیا گھناؤنی تدبیر سے کھیلا گیا اس ملک کی تقدیر کے ساتھ صرف اور صرف اگر کسی نے کوئی کسی کسی کو نقصان ہوا ہے صرف اور صرف کوئی بھگتے ہیں صرف اور صرف اس ان کا چاہے وہ بارشوں کا ہو چاہے وہ لونڈ شیڈنگ کا ہو چاہے کسی بھی حوالے سے اگر کسی نے بھگتا ہے تو وہ کراچی کے باشعور اور غیور عوام نے بھگتا ہے باقی نہ پیپس پارٹی نے بھگتا ہے نہ ایمکی ایم نے بھگتا ہے ایمکی ایم کی بطور جماعت کہہ رہا ہوں زومہ کے طور پر کہہ رہا ہوں انہوں نے نہ بھگتا ہے نہ ہی جو ہے نہ پیپس پارٹی کی حکومت نے بھگتا ہے کسی نہیں بھگتا کراچی کے عوام نے بھگتا ہے کراچی کے عوام نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے اب میں تو حیران ہوں کہ جنگ پچھلے دو برس میں یہ لگی ہے کہ جناب کراچی پہ خرچ ایمکی ایم کے ذریعے کرایا جائے یا وہ نہیں کہتے وہ کہتا ہے نہیں آپ ایمکی ایم کے ذریعے کرائیں گے تو پھر نیکس ٹائم پی ٹی آئی کو ووٹ کوئی نہیں دے گا اسی کشم کشمیں ایک روپیہ کسی نے نہیں دیا اعلانات ہوئے جناب اربع روپیہ کے میں تو حیران ہوں کہ نالوں کے صفائی نہیں ہوئی جو نالے جن کی گہرائی سولہ فٹ ہے آج فٹ وہاں کچھرہ بھرا پڑا ہے میں حیران ہوں اب آپ اندازہ کیجئے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں مطلب ہم اب بھی سیاست کر رہے ہیں ہم اب بھی ایمکی ایم اور پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے پیپلس پارٹی کو نیچہ دکھایا جائے کسی طریقے سے ایسے انداز میں اس کو پوٹرے کیا جائے کہ ان سے شہر بٹورا جائے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم دوسرے شہروں پہ تنقید کر کے لاہور پہ پشاور پہ بی آر ٹی کا چھت پکنے کی بات کر کے وہاں سے توجہ ہٹائی جائے یہاں سے یہ بھائی اب بھی سیاست کر رہا ہے ہر بندہ سیاست کر رہا ہے اور باقی رئیسہی کا سر ماشاء اللہ میڈیا نے سوشل میڈیا نے پوری کر دی کوئی بنگلہ دیش کی ویڈیو چلا رہا ہے کوئی انڈیا کے اور فلپائن کے مگر بچوں کی ویڈیو چلا رہے ہیں صاحبان خود آمر لیاکت صاحب تک چلا دی کوئی کسی اور ملکے ویڈیو چلا رہے ہیں چیخیں سنا رہے ہیں سوشل میڈیا تو کیا خود میڈیا بھی اور تاکہ عوام میں خوف و حراس پھیل جائے تاکہ عوام میں ایک خوف اور ایک لرزہ برندام ہو جائیں عوام میں تو حیران ہوں ایسی ہماری ذمہ داری اور یہ کیا یہ ہماری کیا غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہیں کل کو اگر کوئی بات ہو سوشل میڈیا اب یہ جو غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہیں یہ مذہد کے ساتھ بہت سارے حکومتی حلقوں کو بہت سارے سیاسی حلقوں کو بہت سارے غیر سیاسی حلقوں کو یہ غیر ذمہ دارانہ حرکتیں اب سوٹ کر نہیں ہیں اس وجہ سے کیونکہ کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر جو ذمہ دار راغ ہوتے ہیں وہ بھی زد میں آ جاتے ہیں سوشل میڈیا میں بھی اور میڈیا پر بھی اور میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے میڈیا کے ایڈیٹوریل بورڈ ہے ماشاءاللہ انہوں نے بھی وہ ویڈیو چلا دی جو خود کراچی کی یہ پاکستان کی تھی ہی نہیں بھائی سب نے سب کو ذمہ داری قبول کرنی ہے اب جو اب اس کے علاوہ سونے پہ سواگا اب میں سونے پہ سواگا کہلوں آپ کیا کہلوں اس کو کہ آپ اس کے بعد یک نہ شد دو شد یا یک نہ شد سب شد اب لوڈ شیڈنگ نے عذاب وہاں پہ وہ کیا ہوا ہے بھائی دنیا کے کسی اور شہر میں کیا اس قدر بارش کبھی نہیں آئی دنی پاکستان کے کسی اور شہر میں اس طرح ٹھیک ہے وہ بہت بڑی عبادی والا شہر ہے وہ منی پاکستان ہے وہ پاکستان کا ایکنومک حب ہے وہاں پہ اگر کل کو یہ عبادیاں آپ نے نالوں کے اوپر بھی منا دی آپ نے قبرستان میں بھی کر لی کبھی کوئی چائنہ کٹنگ تو کبھی کیا کٹنگ اس وقت آپ کو خیال نہیں تھا چاہے وہ ایم کیم والے ہوں چاہے وہ پیپس پارٹی والے ہوں چاہے وہ وفاق والے ہوں چاہے کوئی اور ہوں یہاں پر تو کوئی وفاق والے ہیں تو کوئی نفاق والے ہیں کوئی بھی کچھ بھی ہیں اس وقت کسی کو خیال نہیں تھا کبروں تک کو نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے ان پہ بھی کٹنگ مار دی چاہے نہ کٹنگ ہے تو پتہ نہیں کیا کٹنگ ہے اس وقت جو اس طرح کی کانسٹرکشنز ہو رہی تھی اس وقت آپ کو کسی نہیں خیال تھا نہ نالوں کی صفائی ہوئی نہ کوئی سیوریج کا نظام ڈالا نہ اس نظام وہ بسیدہ نظام کو کسی نے نیا کرنے کی کوشش کی ہر کسی نے لوٹا کھایا پیا لیکن صرف اور صرف بھگتا کراچی کی عوام نے اب بارش آئیے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے look busy do nothing والی بات ہے وہ بندر کی طرح تو کسی کو کوئی خبر نہیں ہے ہر بندہ چیخ چیخ کے اب ہی سیاست کر رہا ہے اب ہی ایک دوسرے کو مورے دے الزام ٹھہرا رہا ہے اب بھی دوسروں کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی بدقسمتی ہے یہ بہت ہی ایک بہت بڑا بہران ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر کراچی پر کراچی کے عوام پر اپنی خصوصی رحمت نازل کرے انشاءاللہ مجھے امید ہے خدا وند کریم ان کی مدد کرے گا جکارتہ پہ آجیں جناب جکارتہ کے سفارت خانے پر یہ سٹوری آپ نے دو تین دن سے بڑی سنی ہو گئے مجھے بھی بڑے دوست میسیجز کر رہے تھے سر اس پہ آپ بولیں نہ اس پہ کچھ کریں نہ جی ہاں جناب آج اس سٹوری کا ایک ایک لفظ بتاؤں گا اس سٹوری کا مکمل احاطہ کروں گا کہ یہ کیا ہے کہ جکارتہ کا سفارت خانہ بیچ کے کھا گئے جناب کون کھا گئے نیب نے ایک نوٹس لیا ابھی ریفرنس دائر کیا نیب نے حالی میں ٹھیک ہے نا پتہ چلا جناب انڈونیشیا میں سابق سفیر تھے میجر جنرل ریٹائرڈ سید مصطفیٰ انور صاحب وہ کون صاحب تھے وہ جنرل مشرف صاحب کے رشتہ دار ٹھیک ہے ریپورٹڈلی سہبہ مشرف صاحب کے کہا جا رہا ہے رشتہ دار ہیں ٹھیک ہے جی فروری دو ہزار ایک میں اب سنیے گا میں بہت ہی سیکنس کے ساتھ بہت ہی اتمنان سے یہ بتاؤں گا فروری دو ہزار ایک میں انہوں نے سفارت خانے کی عمارت سست داموں بیش دی جکارتہ میں ٹھیک ہے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں سب پاکستان کے سفارت خانے کی عمارت انہوں نے بیش دی اچھا اب نیب کا ریفرنس آیا لیکن آپ ڈبل سٹینڈرز دیکھیں آپ مازد کے ساتھ منافقت دیکھیں انہوں نے ریفرنس جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ انور کے خلاف تو کیا مشرف صاحب کو یوں پتلی گلی سے نکال دیا کہ کیوں کیوں میں بتاتا ہوں کیوں ان پہ کیوں مشرف صاحب نے مشرف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس جنرل صاحب سے بھی زیادہ مجرم ہے کیسے سابق سفیر کو انہوں نے بچایا اپنے رشتہ دار کو انہوں نے بچایا صرف ان کو نہیں بچایا بلکہ وہ سینئر افسر جس نے اس غلط کام کی اس پٹھے کام کی نشاندہی کی گئی اس کو نشان عبرت بنایا گیا یہ مشرف صاحب نے بنایا اس کو نشانہ بنایا گیا یہ جنرل مشرف نے بنایا دو کام کیے ایک تو مجرم کو سزا نہیں دی اور ایک جس نے اس غلط کام کی نشاندہی کی اس افسر نے اس کو نشان عبرت بنایا کیسے میں بتاتا ہوں یہ خبر سب سے پہلے آئی تھی دوہزار تین میں سامنے آئی تھی اس وقت کسی کی جررت تھی پر مارنے کی اس وقت تو ببانگ دوہل جناب اس طریقے کے یوں مکہ لہرہ لہرہ کے جناب چیلنج کیا جاتا تھا اس وقت تو کیا اس وقت تو اکبر بھگٹی جیسے بندے کو شہید کر دیا گیا اس طرف سے کراچی میں قتل و غارت کر دی گئی اور پھر ہم نے مکہ یوں لہرہ لہرہ کہا کہ یہ دیکھو کہ کچھ کرتے ہو کچھ کر سکتے ہو تو کر لو ٹھیک ہو گیا میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو جکارتہ کے مہنگے ترین علاقے میں سفارت خانہ تھا پاکستان کا سفارت خانے کی عمارت بھی تھی اور سفیر کی رہائشگاہ بھی اسی میں تھی اس کو بیچا گیا تیس لاکھ ڈالر پر اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تقریباً کوئی پچاس سے ساٹھ لاکھ ڈالر کا تھا اب میں مزید بھی اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں سفیر نے عمارت لینی تھی بڑی اور وہ دارالحکومت کے کم یعنی کہ اہمیت وال علاقے میں لینی تھی اب جو دارالحکومت کے مہنگہ ترین علاقے میں سفارت خانہ تھا اس کو بیچ دیا سستے داموں اچھا کیا کیا اچھا غیر ملکی جو رولز ہیں جو رولز ایگولیشنز ہیں جو غیر ملکی اساس اجات کی خرید و فروخت کے لیے تیشدہ قواعد و زوابت ہے نا ان کی دھجیاں اڑا دی گئیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دینا ضروری ہوتی ہے نہیں دی گئی انڈونیشیا کی اخبارات میں اشتہارات دینا ضروری ہوتے ہیں دفتر خارجہ کی منظوری کے بعد وہ نہیں دیے گئے اگر کوئی دیا بھی گیا اشتہار تو وہ دفتر خارجہ کی منظوری سے نہیں دیا گیا خود اپنی مرضی سے کوئی ایک آج اشتہار دیا دفتر خارجہ کی طرف سے عمارت کی فروح کی اجازت ضروری ہوتی ہے منظوری ضروری ہوتی ہے وہ نہیں لی گئی سفیر صاحب کے پاس وہ منظوری بھی نہیں تھی اب طریقہ کار کیا کیا گیا جو غیر قانونی طریقہ کار تھا اپنے مہتات یعنی سفارت خانے کے اندر دو افسروں کی کمیٹی تشکیل دی گئی ایک نجی فریق کے ساتھ معاہدہ کیا گیا وہیں پر انڈونیشیا میں انڈونیشیا کا ہی تھا وہ جیسے ہی یہ معاہدہ تیہ ہوا تو جو سفیر صاحب نے جو مشرف صاحب کے رشتہ دار تھے انہوں نے جن دو افسروں کی کمیٹی بنائی تھی ان میں سے ایک افسر ڈاکٹر ایس ایم ایچ ریزوی اللہ تعالیٰ ان کو بخشے وہ جو ہے نا بہت ہی نائس انسان تھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ظلم کے خلاف جب کلمہ حق کہتے ہیں تو اس سے آپ سے بڑا نائس کوئی نہیں ہے اس دور میں ایک افسر تھے جن کی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی دو کی ان دو میں سے ایک افسر ایس ایم ایچ ریزوی نے دفتر خارجہ کو شکایت کی کہ یہ اس متنازم واحدے میں کیک بیکس لی گئی کیک بیکس شامل ہیں رشوت لی گئی ہے رشوت لے کے یہ سفارت خانہ بیچا گیا ہے اور یہ سست دموں بیچا گیا ہے پاکستان کو نقصان ہوا ہے اس ریزوی صاحب کو دفتر خارجہ نے کہا کہ آپ ایسا کرو تحریری شکایت لو تحریری شکایت جمع کرو اس ریزوی صاحب نے اس افسر نے جو دفتر خارجہ کا افسر تھا جکارتہ میں اس وقت تھا انہوں نے تحریری شکایت جمع کرا دی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ان کی تحریری شکایت کے بعد وہ معہدہ منسوخ کر دیا جاتا نہیں وہ معہدہ منسوخ نہیں ہوا معہدہ بھی رہا سفیر کو بھی کوئی سزا نہیں دی گئی جن کے خلاف یہ شکایت آج تھی اسے واپس بھی نہیں بلایا گیا بلکہ اس افسر کو بیچارے کو واپس بلایا گیا ریزوی صاحب کو اس کو واپس بلایا گیا میں قربان جاؤں کیا تقدیر کے ساتھ میں نے کہا نا کس تدبیر کے ساتھ کھیلا گیا ہے پاکستان کی تقدیر کے ساتھ ریزوی صاحب کو واپس بلایا گیا جکارتہ سے جس نے یہ شکایت کی تھی کہ پاکستان کو لوٹا گیا ہے جس نے یہ شکایت کی تھی کہ پاکستان کو کرونوں اربوں کا نقصان ہو گیا ہے اس کو واپس بلایا گیا صرف واپس نہیں بلایا گیا او ایس ڈی بنایا گیا آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی یعنی یوں سمجھ لیں کہ کھڑے لائن لگایا گیا اسے اچھا کیا ظلم دوسرا کیا کیا گیا وہ تو دفتر خارجہ کا ملازم تھا نا اسے دفتر خارجہ میں او ایس ڈی نہیں لگایا گیا اسے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن میں لگایا گیا یعنی جس محکمے کا وہ ملازم تھا جس محکمے کا وہ افسر تھا اس محکمے میں اس کو او ایس ڈی نہیں بنایا گیا بلکہ اس کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن میں او ایس ڈی بنا کر ادھر ہی ریٹائر کروایا گیا جب تک وہ رہا تو ادھر ہی ریٹائر ہو گیا اور وہ چند برس پہلے یا اس کے چند برس بعد وہ جناب فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے اب خبر شائع ہونے کے بعد دو ہزار تین میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے تصدیق کی کہ تیہ شدہ ذابطوں کے خلاف ورزی ہوئی خیر کک بیکس پہ تو انکوائری بھی نہیں ہوئی بھئی کون کرتا انکوائری پھر بھی سفیر سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے رشوت لی آپ نے کیوں خامخواہ سفارت خانہ سستے داموں بیچا آپ نے کیوں اس طریقے سے پاکستان کو لاکھوں ڈالر کا نقصان پہنچایا دو ہزار اور کیا ہوا انام کے طور پہ وہ جو سفیر صاحب تھے جنرل مصطفیٰ انور صاحب جو مشرف صاحب کے رشتدار تھے اس رشتدار صاحب کو دو ہزار چار میں چوتھی مرتبہ توسی دی گئی یہ ہے توسی پسندانہ ازائم یہ ہے اس ملک کو نقصان پہنچانے والے ازائم چوتھی مرتبہ اس کے کانٹریکٹ کو توسی دی گئی چوتھی مرتبہ سالانہ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو چار مرتبہ اب یہ ساری چیزیں سامنے آ چکے تھیں کہ موصوف سفارت خانہ بیچ کے کھا گئے ہیں موصوف پاکستان کو نقصان پہنچا چکے ہیں موصوف اس طریقے سے بے ضابط کیوں کا شکار ہو چکے ہیں کیک بیکس لے چکے ہیں رشوت کھا چکے ہیں تب بھی ان کو چوتھی مرتبہ کانٹریکٹ میں توسی دی گئی تھی ان کی جگہ رپورٹڈ لی جانا تھا اجاز شاہ صاحب نے جاز شاہ جو ابھی وزیر داخلہ ہیں اس وقت وہ غالباً پنجاب میں تھے تو ان کو جانا تھا ان کی نامزدگی ہو چکی تھی لیکن انہوں نے کہا گیا کہ آپ انتظار کرو اور مشرف صاحب نے اپنے ہی رشتہ دار کو مزید خیر سے توسی دے دی چور چوتھے سال کے لیے جیسے انہوں نے وہاں پہ کوئی کلہ فتح کر لیا ہو پاکستان کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا لیکن مشرف صاحب نے اپنے رشتہ دار کو توسی دے دی کیا ہوا دوہزار پندرہ میں تحقیقات کرنے والی یہ اس وقت نون کی حکومت تھی نون لیگ کی دوہزار پندرہ میں تحقیقات کرنے والی پارلیمانی کمیٹی نے بتایا کہ ڈاکٹر ایس ایم ایچ ریزوی کے ساتھ انتہائی زیادتی ہوئی ہے اچھا حالی میں اب لیب نے ایک ریفنس دائر کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ میجر جنرل جنرل مصطفیٰ انوار جو رشتہ دار ہیں صاحب مشرف صاحب کے انہوں نے غیر قانونی طور پر سفارت خانہ فروخت کیا قومی خزانے کو تیرہ لاکھ بیس ہزار ڈالر کا نقصان پہنچایا ٹھیک ہے نا جی ہم تو یوں کرتے ہیں نا نیب نے نیب میں دیکھا کہ ایک نالا بنایا اگر رمضان شگر مل پہ تو کوئی دو ڈھائی کروڑ کا کتنے کا تھا وہ پورے کے پورے خاندان کو اس میں خیر سے کیونکہ میں آپ کو بتایا مادت کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہاں پہ آبادی ہے پوری آپ چیک کر لو دیکھ لو اس میں کوئی کیک بیکس نہیں ہے کوئی رشوت نہیں 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 تم نے نالا بنایا کیوں ہے وہاں پہ ٹھیک ہوگی نا نالے کیوں پر پل کیوں بنایا وہ سڑک کیوں بنائی تو اس وجہ سے پورے کا پورا خاندان پہ مقدمہ بھگتو گے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہے کہ تیرہ لاکھ بیس ہزار ڈالر ذرا حساب کر لیں آپ خود ٹھیک ہے نا اب آپ حساب کر لیں آپ کا دماغ چکرا جائے گا میرا تو چکرا گیا ہے اب اس میں اس ملک میں میں بتاتا ہوں آپ یقین کیجئے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نشان عبرت وہ بنا جس نے ملک کا بھلا چاہ چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو چاہے وہ کوئی سرکاری افسر ہو چاہے وہ کوئی عوام میں سے ہو جس نے ملک کا بھلا چاہ ہے وہ نشان عبرت بنا ہے اور جس نے ملک کے ساتھ میں مذہب کے ساتھ کہوں گا ایسی کی تیسی کی ہے ملک کی وہ جناب اپنے وہی اسی طرح کہ وہ جو ان کے لیے قانون ایسا کہ وہ جیسے مکڑی کے جالے کی طرح جو ہے نا بڑا کیڑا وہ اس کو چیر پھاڑ کے نکل جاتا ہے اور جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے پھانس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے ہم تو بھائی دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کرم کریں اللہ تعالیٰ اس ملک پر خصوصی کرم کرے اس کے کرم کا انتظار ضرور اس کی امید میں ضرور ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک حرکتیں ہیں اور جس طریقے سے اس ملک کی تقدیر کے ساتھ بڑی تدبیر سے کھیلا گیا انتہائی افسوسناک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ